السلام علیکم اگر آپ کسی اندھیری جگہ پر رات کے بعد گئے ہوں شہروں کی روشنیوں سے دور تو آپ کو ہزاروں ستارے آسمان پر نظر آئے ہوں گے تو آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ ستارے کون سے ہیں کیا آپ کسی ستارے کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں آئیں تو آج بات کرتے ہیں کہ ستاروں کی ہم کس طرح سے پہچان کر سکتے ہیں اور کچھ مشہور ستارے کون کون سے ہیں لوگوں نے ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھا ہے اور ستاروں کے بارے میں سوچا ہے جب لائٹ پولیوشن نہیں تھی تو لوگ ستاروں سے بھرا ہوا آسمان زیادہ آسانی سے دیکھ پاتے تھے ستارے نہ صرف ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں بلکہ یہ ہمارے بہت سے کاموں میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر ستاروں سے سمت یعنی ڈائریکشن پتہ لگائی جا سکتی ہے اور تو اور کسان یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین میں کب بیج بونا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ آسمان میں تو ہزاروں ستارے نظر آتے ہیں تو ہم یہ کیسے معلوم کر سکیں کہ کونزہ ستارہ کہاں ہے آپ فکر نہ کریں آج ہم یہی تو سیکھیں گے کہ ستاروں کی شناخت یعنی identification کیسے کرتے ہیں اور تو اور اس اپیسوڈ کے بعد جب آپ اگلی دفعہ رات کے وقت آسمان کو دیکھیں گے تو آپ ستاروں کی شناخت کر کے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بے حد متاثر کر پائیں گے آئیں ذرا پہلے ہم بادلوں سے شروع کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی بادلوں میں کوئی جانی پہچانی شکل دیکھی ہے جیسے کہ کوئی ہاتھی بکری یا کوئی بھینس ایسے ہی پرانے وقت میں لوگ جب رات میں تارے دیکھتے تھے تو ان کو ستاروں کے پھیلاو میں مختلف چیزیں نظر آتی تھیں کچھ کو مچھلی اور کچھ کو شیر یا شکاری نظر آتے تھے یہ بلکل ایسی ہی جیسے آپ پچپن میں نکتوں کو جوڑ کر ایک تصویر بناتے تھے ہم ستاروں کی ان شکلوں کو کانسٹلیشنز کہتے ہیں آئیں ذرا کانسٹلیشنز کو مزید قریب سے دیکھتے ہیں کانسٹلیشن دراصل ستاروں کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس سے کوئی جانی پہچانی شکل بن رہی ہو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ شکلیں کوئی جانا پہچانا جانور بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ لیو دہ لائن یعنی شیر یا پھر ٹورس دہ بل یا پھر اورائن دہ گریٹ ہنٹر یعنی شکاری لیکن ایک منٹ کیا آسمان میں واقعی کوئی شکاری رہتا ہے؟ ارے نہیں نہیں یہ بلکل ایسی ہی شکلیں ہیں جیسے کہ ہمیں بادلوں میں نظر آتی ہیں یعنی کہ آسمان میں اصل کا کوئی شکاری یا شیر نہیں ہے بلکہ یہ سب ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی شکلیں ہیں مثال کے طور پر جب پرانے دور کے ایرب اسٹرونمرز نے ان ستاروں کو دیکھا تو انہیں ایک بڑی جسامت کا انسان نظر آیا جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا وہ اس کو الجبار کہتے تھے الجبار کے معنی ہے جائنٹ یعنی بڑی جسامت والے انسان ہم یہاں پہ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کیا کسی کانسٹلیشن کے سب ستارے ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے آسمان میں جتنے تارے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں اور تو اور ان میں سے کچھ ہماری دنیا سے قریب ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے سے دور ہوتے ہیں آئیں اورائین دہ ہنٹر کو دیکھتے ہیں یہ ایک خوبصورت کانسٹلیشن ہے جو کہ سردیوں میں آنکھوں سے آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے اس کو تلاش کرنا بڑا ہی آسان ہے اس کے بیچ میں ایک ہی لائن میں تین ستاروں کو ڈھونڈیں جو کہ اورائین کی بیلٹ کہلائی جاتی ہے ان تین ستاروں کے آس پاس کے ستارے اس کانسٹلیشن کے باقی حصے بناتے ہیں اصل میں یہ سب ستارے ہمارے سے مختلف فاصلوں پر موجود ہیں لیکن یہ سب کے سب ہم سے اتنے زیادہ دور ہیں کہ ہم صرف دیکھنے سے اس فرق کا پتہ نہیں لگا سکتے اورائین کانسٹلیشن ہمیں خزاں یعنی آٹم کے موسم کے شروع میں نظر آنے لگ جاتی ہے یعنی کہ لگ بھگ سپٹیمبر کے مہینے سے تو اس طرح کسانوں کو پتہ تھا کہ جب اورائین آسمان میں نظر آنے لگ جائے تو سردیاں جلد آنے والی ہوں گی اس طرح اورائین اور باقی کانسٹلیشن ہمارے لیے ایک کیلنڈر کے طور پر کام آتی ہیں ارے واہ لیکن ایک منٹ اورائین گرمیوں میں کہاں جاتی ہے کہیں بھی نہیں یہ وہیں ہوتی ہے لیکن تب دن کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے سورج کی تیز دھوپ کی وجہ سے اورائین ہمیں نظر نہیں آتی بہار اور گرمیوں کے موسم میں ہمیں ایک اور بہت مشہور کانسٹلیشن نظر آتی ہے جس کو عرصہ میجر کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں دبے اکبر بھی کہا جاتا ہے یہ دراصل آسمان میں ایک بڑے سے بھالو کی شکل کی کانسٹلیشن ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس بھالو کی دم سات ستاروں سے مل کر بنتی ہے جو کہ ایک سوسپین کی شکل کی نظر آتی ہے کتنے مزے کی بات ہے نا اس سے بھی مزے کی بات بتاؤں تو سنیں اگر آپ اس سوسپین یعنی بگ ڈپر کے آخری دو ستاروں کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ ایک بہت مشہور اور اہم ستارے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اس ستارے کا نام ہے پولارس جس کو عام زبان میں نورت سٹار بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو کتبی ستارہ بھی کہتے ہیں یہ ہمیشہ نورت کی طرف ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو بگ ڈپر یعنی وہ بڑا سا سوسپین نظر آ رہا ہے تو آپ آسانی سے نورت یعنی شمال کی سمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں مسافر اور سیلرز نے ہزاروں سالوں سے نورت سٹار کی مدد سے اپنے سفر اکتے کیے ہیں اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پولارس یعنی کتبی ستارہ ایک بہت مزید کی چیز ہے رات کے آسمان میں ایسی بہت ساری اور دلچسپ چیزیں موجود ہیں کیوں نہ ان کو قریب سے دیکھیں آئیے میرے ساتھ اورائین کانسٹلیشن یاد ہے اورائین کانسٹلیشن کے بیچ میں جو تین ستارے ایک لائن میں تھے جن کو بیلٹ آف اورائین کہتے ہیں ان کی سیدھ میں ایک طرف اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھئے کس قدر خوبصورت ستاروں کا جھرمت نظر آتا ہے اس کے بہت سارے نام ہیں ان کو انگریزی زبان میں لیڈیز کہتے ہیں کچھ لوگ سیون سسٹرز کہتے ہیں لیکن اس کا ایک ایسا نام بھی ہے جو ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ ہے جی ہاں یعنی اردو زبان میں اس کو سریعہ بھی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید یہ نام پہلے کہیں سناوا ہو کیا آپ نے کبھی رات کے بعد باہر جا کر تارے دیکھے اور سوچا کہ سب سے روشن تتارہ کون سا ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بریکنگ نیوز میں آسمان کا سب سے روشن تتارہ ہے پول ایرس یعنی کہ نورت اسٹار یعنی کہ کت بھی ستارہ جی آسمان کا سب سے روشن تتارہ ہے پول ایرس کت بھی ستارہ تو واپس چلتے ہیں اورائن کانسٹلیشن کی طرف بیلٹ آف اورائن کی دوسری جانے بگر ہم دیکھیں تو ارے اتنا روشن ستارہ لیکن نہ صرف یہ ستارہ اتنا روشن ہے یہ دراصل رات کے آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے جی ہاں یہ ہمارے نائٹ سکائے کا برائٹسٹ سٹار ہے اس کا نام ہے سیریس تو ہمارے نائٹ سکائے کا سب سے روشن ستارہ پول ایرس نہیں ہے سیریس ہے اورائن کانسٹلیشن کو ہم کب دیکھ سکتے ہیں اورائن کانسٹلیشن سردیوں کے موسم میں نظر آتی ہے اور آنکھ سے آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے اب سردیوں کی راتیں تو بہت تھنڈی ہوتی ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے دلچسپ ستارے اور کانسٹلیشن سال کے مختلف مہینوں میں نظر آتی رہتی ہیں تو آئیے ایسی کانسٹلیشن کو دیکھتے ہیں جو کہ گرمی کے موسم میں دیکھی جاتی ہیں آپ کو بگ ڈپر یاد ہے جو آسمان میں ایک بڑے سے ساوس پین کی طرح کا نظر آتا ہے اگر آپ اسی ساوس پین کے ہینڈل کو فالو کرتے جائیں تو آپ کو اس کی سید میں آسمان میں ایک اور روشن ستارہ نظر آئے گا یہ دیکھئے یہ ہے آرک ٹیورس اس کا رنگ غور سے دیکھئے یہ سیریس کی رنگ سے کتنا مختلف ہے اور دیکھئے کیسے خوبصورتی سے ٹمٹم آ رہا ہے کس قدر خوبصورت ستارہ ہے یہ یہ بھی آپ اپنی آنکھ سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں لیکن ایک میں نے اس قدر روشن ستارہ یہ تو سیریس سے بھی زیادہ روشن ہے ہم دراصل یہ ایک ستارہ نہیں بلکہ ایک سیارہ ہے یہ ہے سیارہ زہرہ جس کو پلانٹ وینس بھی کہتے ہیں جی ہاں آپ اپنی آنکھوں سے نہ صرف ستارے دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہمارے اپنے نظام شمسی کے سیارے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے اور کون کون سے سیارے دیکھ سکتے ہیں اچھا سوال ہے ہم اپنی آنکھوں سے آسمان کے اندر پلانٹ مرکری دیکھ سکتے ہیں وینس دیکھ سکتے ہیں مارس دیکھ سکتے ہیں جوپیٹر بھی اور سیٹرن بھی لیکن بدقسمتی سے ہم یورنس اور نیپٹیون کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ بہت دور اور بہت مدھم ہیں اور دراصل یورنس اور نیپٹیون دوربین کی ایجاد کے بعد ہی دریافت ہوئے تھے اچھا تو اب آپ نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر یہ جو کونسٹلیشنز ہیں آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں مختلف ستاروں کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے اور آپ نے کچھ ستاروں کے بارے میں بھی جانا جو آسمان کے اوپر کافی مشہور ہیں اب یہ ستارے تو ہمیں نیکیڈ آئی سے نظر آتے ہیں لیکن بہت سارے ستارے اور بہت سارے اوبجیکس بھی ہیں جیسے کہکشائیں ہیں گیس کے نیبیولیں ہیں جن کے لیے آپ کو ٹیلیسکوپ چاہیے وہ ہیں بہت ہی دلچسپ لیکن وہ ہمیں نیکیڈ آئی سے نظر نہیں آتے ان کے بارے میں ہم اور ویڈیوز میں بات کریں گے لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ٹپ دینا چاہتا ہوں یہ جو سوال تھا کہ ستارے اور سیارے کو کس طرح سے ہم پہچان کر سکتے ہیں تو ستارے جو ہیں وہ ٹوینکل کرتے ہیں اور سیارے زیادہ تر وہ ٹوینکل نہیں کرتے تو اگر آپ کو آسمان کے اوپر کوئی ایسا برائٹ قسم کا ستارہ نظر آ رہا ہو جو ٹوینکل نہیں کر رہا وہ غالباً وہ سیارہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی